کشمیر کی پورسی این محبوبہ مفتی کا بھڑکاؤ بیان آیا ہے راج میں بندوق اٹھانے والوں کا سمرتن کرتی نظر آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کے پاس نوکری نہیں ہے یوہا کیا کرے وہ بندوق نہیں اٹھائے گا تو کیا کرے گا یا تو وہ بندوق اٹھائے یا پھر وہ مر جائے یہی بہتر ہے تو ایک بار پھر سے اپنی راجنیتی کے لیے کشمیر کو جلانے کا اپنی راجنیتی کے لیے کشمیر کو پھر اسی آگ میں دھکیلنے کا بیان دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں محبوبہ مفتی کہ کب تک ہمیں ڈنڈے سے دوا کر رکھیں گے یہ تو ساری دنیا کو بولتے ہیں جاؤ جو مو کشمیر is on sale go and buy land what about these کشمیری پندٹس جو یہاں کیمپس میں اسمود گرمی میں جو انتظار کر رہے تھے کہ بی جے پی کی حکومت آئے گی بی جے پی کو میجارٹی ملے گی اور بی جے پی ہمیں کشمیر میں بسائے گی what about them they are no talking about them ان کی بات تو نہیں ہو رہی ہے کہ ان کو کیسے بسائیں بلکہ ماحول خراب کیا جا رہا ہے کہ ہم جیسے لوگ جو وہاں لوگ رہتے ہیں ان کا رہنا بھی مشکل ہو گیا ہے اتنی ملٹنسی بڑھ گئی ہے ان کے وقت میں یہ کہتے تھے ملٹنسی ختم ہو گئی ہے آج ایک ایک گاؤں سے دس دس پندرہ پندرہ لڑکے ایک سال چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ نے جو ایک آواز تھی تمام آوازوں کو بند کر دیا ہے آپ نے لوگوں کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا ہے بیچ کا راستہ ہی نہیں چھوڑا ہے لڑکا سوچتا ہے یا تو مجھے جیل جانا ہے یا بندوق اٹھانی ہے تو اچھا ہے میں بندوق اٹھاؤں ہوں تو میں مر جاؤں وہ زیادہ بہتر ہے جیل جانے سے کیونکہ بات نہیں کرنے دیتے آپ کسی کو راجو کیرنی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں راجو کس چیز کی فرسٹریشن ہے یہی کہ اپنی زمین پورے طریقے سے چھن چکی ہے اور ان کو ابھی بھی وہی مغالطہ ہے کہ کشمیر کو جلا کر کے بھڑکا کر کے یوہوں کو آتنگواد کے لیے پریدت کر کے ہو سکتا ہے کہ اپنی راجنیتک زمین پھر سے حاصل کر لی جائے محبوبہ مفتی دیکھیں بلکہ صحیح بات یہی ہے کہ محبوبہ مفتی کی جو پی ڈی پی ہے وہ بکھر چکی ہے محبوبہ مفتی جیسے ہی نظر بند کی گئی اس کے بعد سے وہ بکھر چکی ہے اور محبوبہ مفتی کے پاس صرف یہی ایک کارڈ ہے جس کو لے کے وہ ہمیشہ کھیلتی رہی ہیں جس کو لے کے وہ جو ہے لوگوں میں بھرم پیدا کرنے کی بناتی رہتی ہیں اور کشمیر کے ٹائم پہ وہ کہتی ہیں کہ کشمیر میں لوگ جو ہیں وہ زیادہ گن لے کے جا رہے ہیں جب بھی ہماری کارڈ ڈی جی پی سے بات رہی اس نے کہا تھا کہ حالی میں دو درجن جو ہیں وہ سرنڈر ہوئے ہیں جس میں سے چھے لوگ ایسے تھے جو کی انکاؤنٹر کے دوران جنہوں نے جو ہے سرنڈر کیا ہے تو صاحب محبوبہ مفتی کا جو ہے یہ کہنا اپنے آپ میں جو ہے لوگوں کو بھٹکانے کی جو ہے ساجشہ اپنی زمین تلاش کر رہی ہیں وہ اس لیے ایسا کہہ رہی ہیں حالانکہ اگر بات کی جائے جب محبوبہ مفتی چیف منسٹر تھی یا مفتی محمد سید ان کے پتا جو تھے چیف منسٹر تھی ان کے زمانے میں جو ہے ایلی نیشن لوگوں میں زیادہ بڑی تھی اب لوگ جو ہے نارملسی آ رہی ہیں لوگ جو ہے جڑ رہے ہیں اور ملیٹنسی بارڈرز کی بات کرے تو وہاں سے بڑا کم جو ہے اب انفلیٹریشن ہو رہی ہے یہاں ہتھیار آ رہے ہیں ملیٹنس کے پاس ہتھیار پیسہ ہر چیز پہ جو ہے اس میں لگام لگی ہوئی ہے اگر ہم بات کرے تو حالات جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ سجر چکے ہیں لیکن محبوبہ مفتی جان پوچھ کے چونکہ جمعو میں اس کے تقریبے بائیس کے لوگ اس کے جو تھے لیڈر تھے وہ چھوڑ چکے ہیں اس کے علاوہ ورکر اس کے جو ہے دوسری پارٹیاں جائیں کر چکے ہیں نہیں لگتا یہی ہے نا کہ راجو ان کو یہ لگتا ہے کہ اسی طریقے کی کیونکہ راجنیتی کی بنیاد اس سے ایسے پتہ لگتا ہے کہ آپ کہنے کو تو راجنیتا ہیں لوگوں کی بھلائی کیلئے کام کرنے کیلئے چناو لڑتے ہیں اور راجنیتی میں آتے ہیں مکہ منتری رہ چکے ہیں اصل میں آپ کا ڈینے کیا ہے کام کرنے کا کہ کشمیر جلتا رہے تو ان کی راجنیتی روٹی سکھتی ہے ورنہ جو جسے کہتے ہیں کہ کول والا اور شانتی والا کشمیر ہے وہ ان کو برداشت نہیں ہے اور یہ ڈنڈے کی بات بھی کر رہے ہیں کہ ڈنڈے سے ہم کو کب تک دبا کے رکھیں گے کس نے ڈنڈے سے دبا کر کے رکھا 378 کے بعد پورا کشمیر اوپن ہے حضرت دیکھئے ایک اور بھڑکا ہو بیار آج نہیں تو کل کب تک یہ ڈنڈے سے لوگوں کو دبا کے رکھیں گے کب تک یہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں کے ہمارے لوگ ہمارے ڈوگرہ بھائی وہ کہتے ہیں اگر ہم بات کریں گے یہ تھالی اور تالی بجا کے ہمارے گروں کے باہر جلوس نکالیں گے کہ بھئی یہ جی دیش دروہی ہے تو آج مجھے خوشی ہے جمہوں کے لوگوں کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ جو 373 تھا یا 35ے تھا یہ ہماری حفاظت کے لیے تھا ہماری پرٹیکشن کے لیے تھا یہ ہماری سرکشہ کے لیے تھا یہ کوئی مسلمان کے لیے نہیں تھا کوئی کشمیری کے لیے نہیں تھا اور مجھے خوشی ہے کہ اب ہم یہ لڑائی مل کے لڑیں گے منیش شکلہ بھی ہمارے ساتھ ہے منیش اس وقت کہاں تھی جس وقت مکہ منطری تھی تب تو کہتی تھی کہ کوئی تیرنگے کو کندھا دینے والا نہیں ملے گا تب کشمیری پنڈیتوں کی یاد نہیں آتی تھی تب اس وقت بات کرتی تھی کہ ایسا کشمیری پنڈیتوں کو بسایا جائے گئے کولنی ہوگی تب یہ ویروت کرتی تھی کہ کیسے آپ گھاٹی میں کشمیری پنڈیتوں کو ساتھ بٹھا سکتے وہاں خون بھیا جائے گا آپ کشمیری پنڈیتوں اور ڈوگروں کا کارڈ کھیل رہی ہیں محبوبہ جا بلکل دیکھیں اگر آپ مادوہ مکچی کو دیکھیں تو شروع سے کہیں نہ کہیں وہ الگاہ وادیوں کے سمرتھر میں باتیں کرتی ہیں اور کئی بار ایسے ان کے بیان آتے ہیں کہ اگر ان کے بیان کو اور پاکستان کے بیان کو دیکھیں تو بلکل سیم نظر آتے ہیں کیونکہ پورے دیش میں اس بات کی خوشی کے لہر ہے اور خود کشمیر کے اندر جو پولیچیسنز تھے کشمیر کے انہوں نے جس طریقے سے لوگوں کو اندھیرے میں رکھا لوگوں کو آتن کے راہ پر لے گئے کیونکہ عام لوگوں کے لئے کچھ کیا نہیں گیا اور صرف ان کا برینواش کیا گیا اب جب کی جمہو کشمیر میں بڑے لیبل پر سمرتن ہو رہا ہے لوگ کافی خوش نظر آ رہے ہیں کہ تری سیمنٹیز اب سے ہٹایا گیا ہے کیونکہ کئی جو کیندری وکاس کی یوزدائیں ہیں وہ سیدھے سیدھے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں اور ایسے وقت میں اپنی جو کھوئی جمین ہے اس کو تلاشتے کے لئے اس کو پانے کے لئے ایک ایسی بات کی جاری ہے جس سے جو دیش کی جو یونٹی ہے اس کے خلاف ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہے محمد مفتن اس طریقے سے باتیں کہیں اگر آپ پہلے بھی دیکھیں تو جب وہ سی ایم تھی اس دوران بھی اور اس کے پہلے بھی انہوں نے لگتار الگاؤ وات کا اور سمرتن کیا کئی بار پاکستان کو لے کر کے جب بھی سوال ہوتا ہے پاکستان کے خلاف وہ کبھی کچھ نہیں بولتی ہے تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا جو ریموٹ کنٹول ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ پاکستان میں ہے اور پاکستان جو چاہتا ہے وہی بات محمد مفتی اس میں تو سوالیں یہ بھی اٹھتا ہے کہ اجازت کون دیتا ہے اگر کانسیچوشن کے تاہج اس طریقے کا وہ اپنی دیش کو ہی توڑنے کا بیان دیتی ہے بندوق کا سمرتن کرتی ہیں اور سٹیٹ کے اگینسٹ کھڑی ہو کر کے ٹیررزم کا سمرتن کرتی ہیں تو کوئی سٹرنجنٹ لوگ تو ہونی چاہیے کب تک جو ان کو ملتی رہے گی ایک طرف سانسد ہے وہ چین کے ساتھ کہتے ہیں تین سو ستر لے آئیں گے مل کر کے دوسری طرف محبوبہ ہے تو یہ تو کنکی کندر سرکار کو بھی دیکھنا پڑے گا گرمنترالی کو بھی دیکھنا پڑے گا اور باقی منسٹری کے جو لوگ ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا بہت بہت شکری آپ دونوں کا امیت ساتھ بنے رہنے کے لیے پریزنٹی بی نیوز ایپ آپ دونوں کا امیت آپ دونوں کا امیت آپ دونوں کا امیت